دھاکڑ خبر بے خوف صبح بے باک انداز اور اس کی تمام گہرائیوں تک جا کر اس مدے کو دیش کے اس مسئلے کو دیش کے سامنے رکھے نہ کہ گول گول بول کر غائب ہو جائیے کیونکہ گول گول بولنے سے مسئلوں کا مدوں کا کبھی بھی حل نہیں ہوتا ہے یہ بات یہ لائنے شیر آج پوری طرح لاغو ہو رہی ہیں جمعیت علماء ہند کے نئے کرتہ دھرتہ بنے مولانا محمود مدنی پر جی ہاں مولانا محمود مدنی پر کیونکہ انہوں نے دلی کے راملیلا میدان میں چل رہے اپنے اجلاس یعنی سمیلن میں فوراں پولیسی یعنی ویدیش نیتی پر بولتے ہوئے کہا کہ پڑوسی دیشوں سے بھارت کے رشتے بہتار ہونے چاہیے لیکن پاکستان کا نام لینے سے لگتا ہے ان کو ڈر لگ گیا یا انہوں نے پاکستان کا نام لینے سے پریز کر دیا اسی کے بعد سوال پیدا ہوا کہ بھئیہ جب ایک مدے پر ایک مسئلے پر بلکل بڑے اس طرح پر بولنا ہے اس کو اٹھانا ہے تو یہ سب کیوں کیا گیا ہے اس سے تو بڑیا تھا کہ اس مدے کو چھوڑی دیتے یعنی شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بن کے دکھاتے کیسے کیا ہوا ہے پہلے سن لیجئے پھر آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہاں ہم کوئی پاکستان کا پکش نہیں رکھ رہے ہیں مولانا کے بول بچنوں کو لے کر بات کر رہے ہیں فورن پولیسی کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا اور ہمارا ملک بہت سارے اچھے کام کر رہا ہے لیکن ہر بات کو مخالفت ثابت کر کے نظرانداز کرنا اور اس بات کو توڑنے کی کوشش کرنا یہ پولیسی ملک کے لیے سود مند نہیں ہم فورن پولیسی کے حساب سے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ چند روز پہلے بھیانک حادثہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس حادثے کا شکار ہونے والے لوگوں کو اپنے ہاں اپنے اپنی طرف سے بے شمار نعمتوں سے نوازے بہترین بدلہ عطا فرمائے اس مشکل میں ان کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے جو ترکی اور شام میں ہوا ہے اس حادثے کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے صرف دکھانے کے لیے نہیں صرف ایک فرض کا ادا کرنے کے لحاظ سے نہیں کہ بھئی کچھ کر دیا نہیں بلکہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پوری طاقت لگا رکھی ہے کل رات تک سات جہاز جا چکی تھے چھ سات جہاز جا چکے تھے انڈی آر ایف کے لوگوں کو لے کر تو یہ فورن پولیسی کا ایک اچھا حصہ ہے کہ ملک نے مسیبت میں فیسے ہوئے ایک ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعادہ کیا اور اس کے اعلان کیا اور اس میں پوری طاقت لگا رکھی ہے ہم بلکہ اپنی سرکار سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی یعنی عوام کو وہاں وہاں اس ان ملکوں میں کام کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں دور کریں اور ایک سنگل ونڈو سسٹم بنائیں کہ جو پبلک اپنی طرف سے خدمت کرنا چاہے جا کر یا بھیج کر اس کو سب کو آسان کر دیا چاہے اگر یہی طریقہ چلتا رہے گا اور دیگر پڑوسی منکوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہوگا بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا شاندار ہے اور افغانستان سے بھی ایک حد تک ہے تو یہ یقیناً قابل تعریف لیکن اسی کے ساتھ ان تعریفوں کے ساتھ میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے بارے میں فلسطین کے بارے میں یہ صحیح ہے کہ جو پراری پالیسی تھی ملک اس پر واقع ہے لیکن اسرائیل کے بارے میں ملک نے اپنی پالیسی پورا یوٹرن لے لیا ہے ہو سکتا ہے کچھ عارضی فائدہ بھی ہو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں ملک کے لانگ ٹرم بینیفٹ میں فائدے میں یہ فیصلات نہیں ہے کہ اگر کرنا بھی ہے تو بس ایک حد تک ہونا چاہیے سن لیں آپ نے مولانا کو اب یہاں سوال اٹھانا چاہیے آپ کو کہ آپ اتنے بے باگ ڈھنگ سے بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں افغانستان کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے اسے تعلقات ہمارے بہتر نہیں ہیں تعلقات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے دونوں دیشوں کے بھی اس تنہاو کی ستھیتی بنی ہوئی ہے کیسے بھی کر کے اس تنہاو کو ختم کیا جائے جو سردوں پر دنیا بر کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہماری سنہاو کے اوپر وہ خرچہ ہمارا کم ہو اور جو حالات کشمیر میں اور پوری دیش کے اندر جگہ جگہ پیدا ہوتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اب تو پنجاب میں بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی باتچیت کی جانی چاہیے آخر باتچیت سے ہی تو مسئلہ کا حل نکل سکتا ہے اور بغیر باتچیت کے کون سے مسئلہ کا حل آج سک نکل پایا ہے بھارت اور چائنہ کے بیچ گلبان میں دیکھے کیا ہوا پھر اس کے بعد اور جگہ پہ بھی ڈوکلان میں ہوا اس سے پہلے اس کے بعد اب یہاں پہ عرونہ چل پردیس میں ہوا لیکن پھر بھی چائنہ سے بات کی جا رہی ہے تو کم سے کم مولانا کو اگر اس مددے پر بات رکھ نہیں تھی تو بے باگ دھنگ سے طریقے سے اپنی بات رکھنی چاہیے تھی لیکن لگتا ہے مولانا پر رات کی خماری نہیں ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ اسلام بھارت کا سب سے پرانا مذہب ہے اور جیسے یہ دیش مودی کا ہے بھاگوات کا ہے ویسے ہی محمود کا ہے اور اس کے بعد میڈیا نے جس طریقے سے ان کے اوپر حملہ کیا بھاگوہ گینگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا تو اس کی خماری ان پر اتری نہیں ہے چڑھی ہوئی ہے تو انہیں لگ رہا ہے کہ وہ شاید اور خماری جھیلنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے اس بیان سے پریز کیا لیکن کیا ان کے اس بیان کے بعد اس طریقے کا سوال اٹھانا غلط ہے یا صحیح ہے جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹس کے روپ میں ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاقہ سے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت